وہ مسٹیک جو اوری فلم کے بزنس کو سکسیسفل نہیں ہونے دیتی ہیں وہ ہم یہاں پر ڈسکرائب کر رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اوری فلم کے بزنس کو بلٹ نہیں کر پاتے ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی مسٹیک ضرور رہی ہوگی جیسے کہ سب سے فرس مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ رونگ ٹیم کو جوائن کر لینا رونگ ٹیم مینز کہ آپ نے کسی ایسے میمبر کی ڈاؤن لائن کو جوائن کیا ہے جسے کچھ نالج بھی نہیں ہے نہ ہی اسے بزنس میں اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کو بتا سکے کبھی فرنشپ کے لیے کوئی آپ کو جوائن کروا لیتا ہے کہ کسی نے ایسے ہی جوائن کر لیا اوری فلم اور آپ کو بھی فرنشپ کی وجہ سے آپ کو کہا کہ آپ بھی جوائن کر لیں آپ کو انٹرسٹ ہے لیکن ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو نہ ہی اپنے لیڈر کا پتہ ہے وغیرہ اس طرح سے آپ نے اوری فلم تو جوائن کر لیا لیکن اس میں آپ کو نالج نہیں ہوگی کیونکہ یہ ایک یہ جو ورک ہے یہ ٹیم ورک ہے اگر آپ کی ٹیم اچھی ہے تو آپ نے اس میں آپ اچھا آپ کو سپورٹ مل سکتا ہے آپ کو ایک اچھی گائیڈ لائن مل سکتی ہے آپ کا ایک اچھا کیریئر بیلٹ ہو سکتا ہے تو میک شور کہ آپ کو آپ کا لیڈر بتا ہو کہ اسے کتنی نالج ہے آپ کو آپ کے سپانسر بتا ہو آپ جس کی ٹیم میں جا رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ مجھے اچھے سے سپورٹ کریں گے پھر سیکنڈ مستیک جو اوری فلم کے ممبر کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اوری فلم جوائن کر لیا تو اسپیشلی نیو جوائنرز اوری فلم کو اکثر نیکیٹیف لے لیتے ہیں یا ان کے اردگرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے انہوں نے بات کی ہوتی ہے اس بارے میں اور وہ ان کو نیکیٹیف کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ باتوں میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے اچھا کیریئر بل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ انسان خود سکسیسفل ہوا یا نہیں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے اس میں اچھا بل کرنا ہے کیریئر اور آپ نے خود نالج لینی ہے آپ نے خود کوشش کرنی ہے آپ نے ایک پلیٹ فارم کو اویل کیا ہے تو آپ بغیر کسی محنت کے اس پلیٹ فارم کو زائع نہ کریں پھر تھرڈ چیز آتی ہے ہرڈلز ہر بزنس جو بھی اگر آپ اپنا بھی بزنس کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہرڈل کافی ساری ایسی سٹارٹ میں ہرڈلز آتی ہیں جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اب بزنس کو زیادہ رن نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے جب ایک اپنا بزنس بل کر لیا آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی تو آپ کوشش کریں گے آپ محنت کریں گے تو جو ہرڈلز آئیں گے آپ کو ان کو فیس کرنا ہے آپ کو ان کے بارے میں آپ کو نالج لینی ہے کس طرح سے مجھے نرلز کو فیس کرنا ہے نیگٹیف لوگوں کو آپ کو کس طرح لپلائر کرنا ہے اور اپنے آپ کو آپ نے خود موٹیویٹ کرنا ہے فورٹ نسٹیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں بلکل جب ہم کسی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ سپورٹیف ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی گائیڈلائن ملے گی تو ہم بلکل ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ جب تک ہمیں کوئی فورس نہیں کرے گا تب تک ہم کام نہیں کریں گے آپ جو ورک کریں آپ اپنے لئے کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے نالج کہاں سے مل سکتی ہے مجھے ایفورس مجھے لگانی ہے جو کہ میں خود بھی انڈیپینڈن بن کے حاصل کر سکتا یا کر سکتی ہوں پھر ایک مسٹیک آتی ہے کہ جب ہم اوری فلیم کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اس کا سکسیس پلین نہیں دیکھتے ہم بس اپنے مطابق ورک کر رہے ہوتے ہیں چاہے ہم پکچرز رکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی سائن کر رہے ہوتے ہیں اور ویتاوڈ نالج ہم ریکمینڈیشن دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ بس ہماری پرڈکٹس زیادہ سے زیادہ سیل ہو جائیں اور ہم زیادہ زیادہ پروفٹ آن کریں جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اچھے سے بزنس کو سمجھیں آپ اپنے سپانسر سے ڈسکس کریں ایک اچھا کنیکشن آپ کے درمیان ہونا چاہیے جس کے آپ کی ٹیم ہے اس سے تاکہ آپ کی آنے والی جو ٹیم ہے جب آپ لوگوں کو جوائن کرویں تو آپ کی اچھے میمبر بنیں اور آپ بھی ان کے ایک اچھے لیڈر بن کے ثابت ہوں پھر بات آتی ہے انویسٹمنٹ کی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اوری فلم میں آپ نے آئے اور آپ نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی اور بہت ساری چیزیں آپ نے سٹاک میں لے لی ہیں اور اب آپ سوچتے ہیں کہ اب مجھ سے کوئی لے لے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ نے یہ پرڈکس ایسی ہیں جو کہ اپنی ورث خود رکھتی ہیں کیونکہ یہ پرڈکس مارکٹ میں نہیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی آن لائن مارکٹ میں الگ ہی ریمانڈ ہے اس لئے آپ کو ریکمینڈ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے نالج لینی ہے جب آپ نے نالج گین کر لی ہے اور پھر آپ نے ساری کے سارے پرڈکس اسٹیٹس پر ہر جگہ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا ہے بلکہ آپ ایک پرڈک لے کر اس کے بارے میں نالج لیں اس کے بارے میں آپ نالج پروائیڈ کریں کوئی پرڈک آپ کو اپنے لئے سوی ٹیبل لگتی ہے آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نالج بھی پڑھتی ہے اور آپ کو ایک اچھے پرڈک یوز کرنے کا بھی موقع ملتا ہے جب آپ کو بھی اچھے پرڈک یوز کریں آپ اور اوری فلم کے پرڈک تو ضروری ہے کہ آپ ان کے ریزولٹ بھی بتائیں کہ مجھے یہ پرڈک کے یہ ریزولٹ لے کیونکہ سیلف یوز جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی آپ کی پرڈک کا بلیف نہیں کرے گا کہ آپ یہ پرڈک سیل تو کر رہے ہیں کیا آپ یہ خود بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بہت اچھا پوائنٹ جب ہوگا یہ جب آپ کہیں گے کہ ہاں میں خود بھی یہ پرڈک یوز کرتا ہوں کیونکہ اب اچھی پرڈک کوئی کیوں نہیں یوز کرنا چاہے گا اسی لئے کسٹرمر کو یہ سن کے خوشی ہوتی ہے یا وہ ریزولٹ جب آپ کے فیس پر بھرگیٹا دیکھتے ہیں تو ان کو باتا چلتا ہے کہ ہاں یہ یہ پرڈکس کے ریزولٹ ہیں اور ایزیلی وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کے پرڈکس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایفرٹس کی تو ایفرٹس دو طرح کی ہوتی ہیں اوری فلیم میں ایک تو ٹائم ویسٹ کرنے والی ایفرٹ اور ایک ایسی ایفرٹ ہوتی ہے جس کے آپ کو ٹائم وصول ہو جاتا ہے جیسے اگر آپ اگر آپ کوئی ایسے نیگٹیف انسان سے بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپورچونٹی شیئر کر رہے ہیں لیکن اسے انٹرسٹ نہیں ہے وہ آپ کا جس ٹائم ویسٹ کرے گا وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا لیکن پھر وہ اوری فلیم کو یا تو جوائن نہیں کرے گا یا تو آپ اس کو اتنی زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کر دیں گے کہ پھر وہ اس کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ اسے اوری فلیم کی اپورچونٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ انلیمیٹیڈ انفرمیشن بتا رہے ہیں تو اس کو یا تو سمجھ میں نہیں آئیں گی یا تو پھر وہ کہے گا کہ یہ ورک تو مجھے کرنا ہی نہیں کیونکہ میں یہ ورک کر ہی نہیں سکتا اگر وہ کرنا بھی چاہے گا تو وہ ورک نہیں کرے گا ایفورٹ آپ کو لگانی ہے ایسے لوگوں پر جو آگے ہی ورک کرنا چاہتے ہیں اور ایسی ایفورٹ نہیں لگانی ہے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کریں اور اس ٹائم ویسٹ کا آپ کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو اب بات کرتے ہیں لیک آف نالج کی کہ جب اگر کوئی کنسلٹنٹ پروڈک سیل کر رہا ہے تو اس کے پاس بہت کم نالج ہے اگر آپ کو سکسس پلین نہیں پتا اوری فلیم کا تو آپ دوسروں کو بھی نہیں بتا سکتے آپ لوگوں کو لالچ میں جوائن کروائیں گے تو وہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوگی اس لیے جو آپ سکسس پلین ہے اوری فلیم کا آپ اوری فلیم کی ٹریننگ دیں آپ ان کو کہیں کہ آپ اپورچنیٹی میٹنگ میں آئیں آپ اپورچنیٹی میٹنگ خود بھی کنڈک کر سکتے ہیں یا آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ بھی اپورچنیٹی میٹنگ کو کنڈک کر سکتے ہیں اپورچنیٹی میٹنگ سے آپ ایزیلی اپنی بات اپنے کیریئر اپنے بزنس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اپورچنیٹی میٹنگ کیا ہے وہ آپ کو اس چینل پر کچھ دنوں میں مل جائے گی تو آپ ایزیلی وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر وہ اوری فلیم کو آپ کے میمبرز وہ ایزیلی بن سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ اوری فلیم کو سمجھیں اسٹارٹ کا فرسٹ منت ہوتا ہے جو سیکھنے کا ہوتا ہے اس میں کوشش کریں آپ بہت کچھ سیکھیں اسٹارٹ میری میمبرز نہ بنائیں میمبرز بنانے کے لیے آپ پہلے ورک کو سمجھیں اور اس کے بعد میمبر بنائیں ورنہ آپ کی جتنی بھی ایفرٹس ہوں گی وہ سب زیادہ آ جائیں گی تو ایفرٹس کریں ایفرٹس کے بغیر یہ ورک ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو ایفرٹس مانگتا ہے اسٹارٹ کے فور منت میں آپ کو کافی زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں آپ کا یہ سیکھنے کا پروسس ہوتا ہے تو ٹریننگز کو اٹائن کریں اپنے ایکسکیوز نہ دیں کہ اس وجہ سے آپ بزنس نہیں کر رہے بلکہ وہ ایزن ہونے چاہیے آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹائم ٹو ٹریننگ ٹریننگز جو کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں اور ان سے بہت زیادہ نالج گین ہوتی ہے اکثر گرلز ایک مسٹیک یہ بھی کر دیتی ہیں کہ وہ میل میمبرز کو جوائن کرواتی ہیں میل میمبرز اگر کوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے پوسٹ وغیرہ کو اپروچ کر کے تو وہ جوائن تو کروا دیتی ہیں لیکن اس کے بعد وہ انہیں گائیڈ نہیں کرتی ہیں یا نہیں کر پاتی ہیں انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو میل میمبر اگر وہ کام کرنے والا بھی ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں کرتا ہے تو بہتر یہ ہے اس کا ایک سولیوشن یہ ہے کہ آپ ایک ایک ایسا میل میمبر بنا لیں جس کی ڈاؤن لائن میں آپ جتنے بھی میل میمبرز اگر آپ سے اپروچ کرتے ہیں بزنس کے لئے تو آپ ان کی ڈاؤن لائن میں انہیں ایڈ کریں سو ہوت ہو کہ آپ کو پرڈکٹ کی نالج کیسے لینی ہے مسٹیکس آپ کو کیا آپ کی مسٹیکس ہو سکتی ہیں جن کو آپ کو آور کرنا ہے اوری فلم کے جوائننگ کیسے ہوتی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ایزیلی سمجھ آگئی ہوں گی اور آپ اپنا اگر اوری فلم کو ایزا کیریئر آپ نے جوائنن کیا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں آپ کو فیس کرنے کو ملیں گی اور آپ اسے بہت پوزیٹیبلی ان مسٹیکس کو ہینڈل کریں گے اور آور کم کریں گے سو مسٹیکس کے ساتھ سولیوشن بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا چل گئے ہیں خوبصو کہ آپ کے لئے ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل رہے اور اگر آپ اوری فلم میں میری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کانٹیک نمبر جو شیئر کیا جا رہا ہے اسکرین پر اس پر بھی کانٹیک کر سکتے ہیں یا پھر جو ریجسٹریشن فارم دیا گیا ہے ڈسکرپشن پر اسے کلک کر کے آپ سیلف جوائننگ بھی کر سکتے ہیں سو تینکیو فور واشنگ میر ویڈیو کیپ واشنگ بیوٹی فور ایویون اللہ حافظ